السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآلصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اولیاء اللہ چینل کے ساتھ محمد بلال تاجی فرمودات حضرت خاجہ مویند انچشتی حسنی سنجری اجمیری آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بدبختی کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرے اور امید رہے کہ میں مقبول ہوں باحوالہ کتاب مناقبل حبیب سعاد 132 حضرت خاجہ مویند انچشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص میں یہ تین خسلتیں ہوتی ہیں یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتے ہیں نمبر ایک سخاوت یعنی دریا کی طرح سخی ہو نمبر دو شفقت یعنی آفتاب کی طرح شفیق ہو نمبر تین توازے یعنی زمین کی طرح متوازے ہو باحوالہ کتاب تذکرہ پنجبی سعاد تیس حضرت خاجہ مویند انچشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حق تعالی کے نزدیک بہترین عبادت مظلوموں کی فریاد رسی اور بوکھوں کو کھانا کھلانا ہے باحوالہ کتاب تذکرہ پنجبی سعاد اکتیس حضرت خاجہ مویند انچشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان پانچ کو دیکھنا عبادت ہے نمبر ایک ماں باپ کا چہرہ نمبر دو قرآن مجید فرقان حمید نمبر تین عالم دین کی صورت نمبر چال خانہ کعبہ نمبر پانچ اپنے پیر کی صورت باحوالہ اداب فرزندی سواد تیس حضرت خاجہ مویند انچشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام سے لگزش واقعہ ہوئی تمام چیزیں حضرت آدم علیہ السلام پر روئیں مگر چاندی اور سونا نہیں روئے فرمان حق ہوا کہ تم کیوں نہیں روئے انہوں نے عرض کیا الہی جو شخص تیرا نافرمان ہو اس پر ہم کیسے روئیں خدا کا حکم ہوا ہم کو ہمارے عزت و جلال کی قسم تمہاری قیمت کو اور جو کچھ تم سے بنایا جائے اس کو فرزندانے آدم کے ہاتھ پر ظاہر کر دوں گا اور ان کو تمہارا خادم بنا دوں گا با حوالہ کتاب مناقب الحبیب سوات 133 حضرت خاجہ مہینو دن چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرید توبہ میں اس وقت تک ثابت ہوتا ہے کہ بائیں طرف کا فرشتہ اس کا بیس سال تک کوئی گناہ اس کا نان لکھے با حوالہ مناقب الحبیب سوات 131 حضرت خاجہ مہینو دن چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عارفوں کا بڑا بلند مقام ہے جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو تمام دنیا و مافیحہ کو اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں با حوالہ کتاب اخبار الاخیار سوات 57